موسیقی اسلام علیکم پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین ڈالر ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے بزلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے اور بجٹ میں لگنے والے ٹیکسز سے مہنگائی مزید بڑھے گی یہ سب حکومت کی ناکام پولیسیز کا نتیجہ ہے یا پھر آئی ایم ایف کے پروگرام کا نتیجہ پروگرام کے پہلے اسے میں اس پر بات کریں گے اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے وزیر مملکت برائے ریوینیو حماد عزر صاحب اور پروگرام کا جو دوسرا حصہ ہوگا اس میں بات ہوگی کہ مودی سرکار پاکستان دشمنی میں اپنے ہی لوگوں کو اپنے خلاف کیوں کر رہی ہے سکھوں کے مذہبی پیشوہ گروہ ارجن دیو کی برسی کے موقع پر بھارت نے اپنے شہریوں کو آخر پاکستان آنے سے کیوں روکا اس پر بات ہوگی لیکن پروگرام میں ہم پہلے بات کرنا جا رہے ہیں کہ آپوزیشن کہتی ہے کہ حکومت بجٹ پر بحث کروانا ہی نہیں چاہتی کیا حکومتی رویہ اس کی تائد کر رہا ہے اس پر بات کریں ناظرین سال دو ہزار انیس بیس کے بجٹ کا کل حجم تقریبا سات ہزار عرب روپے ہے اس میں سے جو تین ہزار عرب روپے ہیں یہ تو سیدھے سیدھے قرضوں جو سابقا قرضے ہیں ان کی سود کی ادائیگیوں کے لیے مختص کیے گئے ہیں یہ وہ قرضے ہیں جو نہ پاکستان کی عوام نے لیے اور نہ ہی ان پر خرچ ہوئے لیکن ان کی واپسی کا جو بوجھ ہے یقینا یہ ہمارے آپ کے جو عام عوام ہیں ان کے کمزور کندوں پر ہی پڑھنے والا ہے اسی طرح روپے کی قدر میں ہونے والی کمی سے جہاں بیرونی قرضوں کے حجم میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے وہیں پر آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق شرح سود میں ہونے والا اضافہ قرضوں کی واپسی کو بھی یقینا مزید مہنگا کر دے گا جبکہ بجٹ میں وفاقی حکومت کی کلامدن کا حدف 6720 ارب روپے رکھا گیا ہے جس میں سے 5555 ارب روپے کی ٹیکس ریوینیوم ایف بی آر جو ہے نا اس نے اکٹھا کرنا ہے یہ یقینا ایک اگریسیف چیلنج ہے حکومت کے لیے یہ رقم گزشتہ مالی سال سے 1150 ارب روپے زیادہ ہے اور یہ سب بوجھ جو ہے ہمیں اور آپ کو ہی اٹھانا پڑے گا معاشی ماہرین کی بات کریں تو ان کا کہنا ہے کہ اتنی بڑی رقم اکٹھا کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس حکومت کے لیے اور کافی حد تک مشکل بھی ہے سوال یہ ہے کہ نئے پاکستان میں کیا عوام ریلیف نام کے لفظ کو بھول جائیں کیا غریب کب تک اس مہنگائی کی چکی میں جو ہے ایسے ہی پستا رہ گیا ایم ایسٹی سکیمز بھی لانی ہیں ایم ایف سے قرضے بھی لینے ہیں سب کام گزشتہ حکومت والے کرنے ہیں تو پھر نئی منزل نیا پاکستان آخر کیسے بنے گا حکومت کے خلاف ایک جانب جو ہے وہ معاشی محاص کھلا ہے تو دوسری جانب سیاسی محاص پر بھی حکومت ہمیں استحکام پیدا کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں شاید پہلا اجلاس تھا جو کہ حکومتی عراقین کے شور شرابے کی وجہ سے ملتوی کیا گیا اور اپوزیشن بھی اب یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ حکومت جو ہے یہ بجٹ پر بحث ہونے ہی نہیں دینا چاہتی ہے کیا اپوزیشن کا یہ دعویٰ درست ہے کیا حکومت کو اپنی جارہانہ پالیسی سے ملک میں پھیلنے والی جو ایک سیاسی بے یقینی ہے اس کا کچھ ادراک ہے بھی یا نہیں اس سب پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا ہے پروگرام میں وزیر مملکت برائے ریوینیو حماد عزر صاحب نے بہت شکریہ حماد آپ کا سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا اس پورے بجٹ میں ہمیں جو حکومت کا ایک فوکس نظر آیا ہے جو ایک بڑا میسیف ٹارگٹ آپ لوگوں نے رکھا ہے وہ ہے پانچ ہزار پانچ سو عرب روپے کا جو ٹیکس ریوینیو ہے ایک بڑا اگریسیف چیلنج ہے آپ لوگوں کے لیے لیکن آپ لوگ اس میں پوزیٹیف کتنے ہیں کہ آپ اس کو کلیکٹ کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے کیونکہ پچھلے سال بہت زیادہ ڈسپوائنٹنگ رہا جو ریوینیو کا زہر ہے ٹارگٹ پورا نہیں ہو سکا اگر آپ لوگ بھی اس کو پورا نہیں کر پائیں گے تو آپ نہیں سمجھتے جو فسکل ڈیفیسٹ ہے یہ اور بڑھ جے گا کیونکہ آپ لوگوں کی پالیسی ہے کہ سٹیٹ بینک سے مزید جو ہے وہ پیسے پرنٹ نہیں کروانے لیکن اگر یہ ٹارگٹ پورا نہیں ہوگا پھر آپ کو پیسے لینے پڑ جائیں گے مزید چھپائی ہوگی پیسوں کی مزید مہنگائی ہوگی یہ صورتحال کنٹرول ہوگی کیسے اس ٹارگٹ کو سامنے رکھتے ہوئے جی بہت شکریہ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان سے حکومت پاکستان مزید قرض نہیں لے گی کیونکہ اس سے مہنگائی ہوتی ہے عام لوگوں پر اس کا بوجھ پڑتا ہے یہ بھی آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ یہ جو ہمارا ٹیکس ریونیو کا ٹارگٹ ہے پانچ ہزار پانچ سو ارب روپے یہ ایک بڑا ایمبیشس ٹارگٹ ہے لیکن یہ سب کچھ ایک پسے منظر میں ہو رہا ہے کہ پچھلے دس سال میں آپ کے جو ٹیکس ریونیوز ہیں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو جسے ہم کہتے ہیں اس میں صرف ڈیڈ فیصد اضافہ ہوا ہے لیکن آپ کے جو خراجات ہیں وہ کافی فیصد بڑھ چکی ہیں ریاست کے تو ہم نے اب یہ ٹارگٹ کیا ہے اپنے لیے کہ اگلے تین سے چار سال میں ہم نے تین سے چار فیصد ہم نے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو کو بڑھانا ہے آیا یہ ممکن ہے کہ نہیں میں آپ کو ایک اور آزاد و شمار دیتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان کی موجودہ آمدن ہے جو پاکستان کا موجودہ معیشت کا حجم ہے اس پہ ورلڈ بینک کی بھی سٹڈیز ہیں پاکستان کے اپنے اداروں کی بھی سٹڈیز ہیں اسی آمدن کے اوپر پاکستان کو تقریباً سات سے آٹھ ہزار ارب روپے سالانہ ٹیکس ریونیو اکٹھا کرنا چاہیے لیکن ہم اکٹھا کر رہے ہیں چار ساڑھے چار ہزار ارب تو یہ پوٹینشل آلریڈی موجود ہے لیکن کچھ پولیسیوں کی میں نقص تھا کچھ ایف بی آر کی کمزوری تھی جس کی وجہ سے یہ ہم اپنے پوٹینشل تک نہیں پہنچ سکے بجٹ کے اندر کیونکہ یہ ایک پولیسی ایکسسائز ہوتی ہے ہم نے بہت سارے وہ پولیسی کے نقص نکال لیں ہیں جس کی وجہ سے ہزاروں اربو روپے کا سالانہ نقصان ہو رہا تھا اور اب جب یہ بجٹ انشاءاللہ پاس ہو جاتا ہے تو ہم ایک ایف بی آر کا روڈ میپ لے کے آئیں گے جہاں پہ ہم اس کو ایک طاقتور ادارہ بنائیں گے اور آپ پھر دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ ٹارگٹ ہم اچیف کریں گے لیکن آپ لوگوں کی پولیسی سے یہ تو لگتا ہے کہ اب نون فائلرز ہونا وہ بلکل ناممکن ہو گیا ہے پاکستان میں اس وقت صرف انیس لاکھ جو ہیں وہ ٹیکس پیئرز ہیں جن میں سے چھ لاکھ وہ ہیں جو سیالری والے لوگ ہیں تو بائیس کروڑ کی عبادی میں صرف یہی لوگ ٹیکس دیتے ہیں مطلب کہ آپ لوگوں کا فوکس کیا ہے جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں ہم جیسے عام لوگ آم عوام یا فوکس آپ لوگوں کا وہ ہے ان لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لے کر آنا جنہوں نے کبھی ٹیکس دیا ہی نہیں ہے جو کبھی اپنی آمدن ظاہری نہیں کرتے ہیں آپ لوگوں کا فوکس کیا ہے آم آدمی کو اور اس پر مزید بوجھ ڈالنا بلکل یہ بات درست نہیں ہے پاکستان میں صرف انیس لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں ٹیکس تو سب دیتے ہیں اب مارچس کی ڈبی بھی لینے جائیں تو اس پر ایک آم آدمی ٹیکس دیتا ہے ٹیکس فائلر کی تعداد جو ہے وہ بیس لاکھ ہے ہم نے اب اس چیز کو پہلے یہ تھا کہ ایک نون فائلر کی کیٹیگری بنا دی گئی تھی جو کہ قانونی طور پر غلط تھی کہ آپ تھوڑا سا ٹیکس زادہ دیں تو آپ اپنی تمام آمدن جو ہیں وہ بے شک نہ دکھائیں اور آپ اپنے اساس سے بھی ظاہر نہ کریں تو ریاست آپ کو کچھ نہیں کہتی تھی اس کیٹیگری کو ختم کر کے پرانے قانون کو دوبارہ بحال کیا ہے جہاں پہ اگر آپ نون فائلر ہیں تو آپ جو ہیں پھر ایک قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہوئیں گے اور ریاست آپ کو پروسیکیوٹ کرے گی اس میں ہم ایک آٹومیٹسٹی بھی لے کے آ رہے ہیں کہ ہم جب یہ نون فائلرز کو بڑی پرچیز کریں گے تو ہم ان کا ڈیٹا ہمارے پاس آئے گا ہم ان کے پیچھے جائیں گے نمبر دو ہم نے ایک وہ کام کیا جو آج تک کسی حکومت نے نہیں کیا وہ تھا بینامی رولز کو ہم نے لاغو کیا آپ کے ملک میں اس وقت کروڑوں بینک اکاؤنٹس جو ہیں وہ بینامی ہیں کروڑوں جائدادیں جو ہیں وہ بینامی ہیں ہم کو آج سے چار پانچ ماہ پہلے بینامی رولز کو ہم نے لاغو کیا اب حکومت پاکستان کے پاس اختیار ہے کہ جہاں کہیں پہ بھی بینامی جائداد یا بینامی اکاؤنٹ ڈیٹیکٹ ہوئے گا ہم اسے ضبط کر سکتے ہیں مکمل طور پہ اور کم سے کم اس شخص کو جس نے جو اس سارے چیز کے پیچھے پسے پردہ ہوگا اس کو سات سال کیا جو ہے وہ ہوئے گی اسی طرح بہت سارے اور ایونیوز تھے انڈسٹری کے اندر چھپے ہوئے تھے آپ کی ریٹیل کے اندر چھپے ہوئے تھے جہاں پہ کالا دھن جو ہے آپ کی پروپٹی مارکٹس کے اندر چھپے ہوئے تھے جہاں پہ کالا دھن چھپانے کے لیے بہت ساری پولیسی کے اندر نقص تھے ان سب کو ہم نے اس بجٹ کے اندر جو ہے ایک ایک کر کے اس کو ہم نے بند کی ہے تو اس لیے اس جو موجودہ حکومت ہے اس کا مکمل طور پہ اس بجٹ کے اندر جو ڈائریکشن ہے وہ یہی ہے کہ اس کو ٹیکس بیس کی برادننگ کی جائے کیونکہ ماضی میں جو ہمارا تھوڑا بہت ٹیکس برکا بھی رہا ہے ظاہر ہے آپ لوگوں کا کوئی ٹارگٹ تو ہوگا کہ جو نونڈاکومنٹڈ لوگ ہیں جن کی جائدادیں جنہوں نے ظاہر نہیں کی اسی کے لیے آپ لوگ امنیسٹی سکیم لے کر آ رہے ہیں آپ لوگ کا ٹارگٹ کیا ہے اس سے فر کتنا پڑے گا کتنا آپ کلیکٹ کر پائیں گے کیونکہ ماضی میں آپ لوگ ایسی ہی ہے امنیسٹی سکیم پر نونڈ لیک پر کافی زیادہ تنقید بھی کرتے رہے ہیں جہاں کہیں پہ بھی دنیا میں بینامی قوانین کو لاغو کیا گیا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اور ہمارے انڈیا میں سری لنکا میں ہر جگہ ہمیں بنگلہ دیش میں اس کی بے سمال مسالیں ملتی ہیں کہ وہاں پہ ایک ایسیٹ ڈیکلریشن سکیم لائی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو ایک آسان راستہ دیا جائے آخری مرتبہ تو اس لیے کیونکہ اب یہ بینامی جو قانون ہے یہ بڑا سخت قانون ہے مطلب مکمل طور پہ جائداد کی ضبط کی یا اکاؤنٹ میں جتنی رقم پڑی ہے اس کی ضبط کی سات سال قید ایک سخت قانون ہے اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں اس سے پہلے کہ کوئی شکایت کرے کہ حکومت نے زیادتی کی ہر آپ نے بڑا سنوئے گا جی ٹیکس پیر کو حراسہ کیا جا رہا ہے یا کچھ ایسی چیز ہیں تو اس سے پہلے کہ کوئی ایسی شکایت آئے ہم یہ سمجھتے تھے کہ ایک ایسیٹ ڈیکلریشن سکیم آنی چاہیے مارکٹ کے اندر اور لوگوں کو آسان رستہ دینا چاہیے یہ ٹارگٹ کیا ہے اس کا کوئی ٹارگٹ نہیں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہم لے کے نہیں آئے ریونیو کے لیے اگر اس وقت آپ میرے سے پوچھیں تو جو ہمیں ایف بی آر کے اندر اور جو ہمیں ٹیکس بار کے وہ کلاسے ہم بات کریں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دفتر بڑے پڑے ہیں لوگوں سے جو اس ایمنسٹی سکیم کو اویل کرنے کے لیے اب عید کے بعد سے وقت مانگ رہے ہیں تو آپ یہوں کو اس کی دیڈ لائن پڑھائیں گے کہ جی اس کا آپ ٹائم ایکسٹینڈ کر دیں کیونکہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں لیکن ہم نہیں کریں گے اچھا نہیں کریں گے نہیں کریں گے ٹائم ایکسٹینڈ نہیں ہم نہیں اس کی ہم اس کی ریٹ ایکسٹینڈ نہیں کریں گے ہم نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کی ریٹ ایکسٹینڈ نہیں کریں گے ہم ایک ٹائٹ ٹائم لائن کی اوپر چل رہے ہیں ہم نے اس کی کیا وجہ ہے اگر اتنا رش لگاو ہے لوگ آنا چاہتے ہیں دیکھیں ہم نے یہ جو ایسے دیکلریشن سکیم ہے یہ اسی لیے اتنی آسان بنائی ہے ماضی کی سکیمز کی بنسبت کہ اس کے لیے کسی خاص وکیل کی یا اکاؤنٹنٹ کی ضرورت بھی نہیں ہے ٹیکسپیئر کو اس لیے اگر آپ اس کا ایک سادہ ہم نے ایف بی آر کی ویب سیٹ پر اردو زبان میں بھی قانون کا اور اس کے ساتھ ایکسپلینیٹری روٹس کا ڈاکیمنٹس اپلوڈ کیا ہوئے کوئی شخص بھی اسے پڑھ لے تو وہ یہ خود ہی جان جائے گا کہ اس سے آسان سکیم نہیں ہو سکتی تو یہ تیس کا ہمارے پاس ہے کیونکہ اس کے بعد ہم بڑے بیتاب ہیں کہ ہم اس وقت جو بینامی قوانین ہیں وہ ہمارے اوپر بھی ایک ذمہ داری ڈالتے ہیں کہ ہم اس قانون کی اب بلا تفریق جو ہے پورے پاکستان کے اندر وہ کریں ہمارے اوپر فیٹیف کے بھی بندشیں ہیں ہم اس کی وجہ سے بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ اب ہم یہ جو انڈاکیمنٹس سیکٹر ہے اور انڈاکیمنٹس سیکٹر ہے اس کے پیچھے پوری تیزی سے جائیں اس لیے وقت ہمارے پاس بھی کام ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کافی ٹائم ہے ویسے ڈیڑھ ماہ کا ہم نے ٹائم دیا تھا تو یہ کافی ٹائم ہے اچھا ایسے وقت میں حماد جب ہماری جو ایکانومی ریسیشن میں ہے آپ کی گروہ جو ہے وہ تین پرسنٹ سے نیچے ہو تو مواشی مائرین اس بجٹ کے بات کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسے میئرز نظر نہیں آرہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے زیرو ریٹیڈ جو بند کر دی لیکن آپ لوگوں نے ٹیکس ان لوگوں پر لگا دیا پچاس ہزار سے آپ لوگوں نے شروع کر دیا ایک آم بندے سے بات کریں پچاس ہزار سیلری والے پر آپ نے جو ہے نا وہ کر دیا ہے انکم والے پر ٹیکس جو شروع کیا ہے وہ کہتے ہیں ہم نے جو اپنا منتلی دیکھنا ہے کہ ہم نے بچوں کی فیسے دینی ہے بجلی کی پرائز بڑھ گیا ہم نے بجلی کے بل دینے ہیں یا گیس کی پرائزز جو ہے نا وہ بڑھتی ہیں ہم نے ان پر دینے ہیں گھر کے خرچے ہیں مہانہ آپ لوگوں کی آمدنی کے سورسز لوگوں کے نہیں بڑھے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا یہ تھوڑا سا کافی سخت اقدام ہے پچاس ہزار سے جو آپ لوگوں نے ٹیکس شروع کی ہے دیکھیں بہت سارے جو ہمارے آج ریونیو کے مسائل ہیں نا اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جو پچھلی حکومت تھی اس نے چھے بجٹ پیش کی پہلے پانچ بجٹ میں تو انہوں نے انکم ٹیکس لیبز کو نہیں چھوڑا اپنے چھٹے بجٹ میں جب جس کے ایک ہفتے کے بعد ان کی حکومت ختم ہونے والی تھی انہوں نے ٹیکس لیبز کو وہ اتنا اوپر لے گئے اور آدھے پاکستان کو آدھے ستر فیصد لوگوں کو بلو ٹیکسبل لیمٹ کر دیا آپ کو اس سے کافی زیادہ نقصان ہوا ریونیو کا ہر ملک میں جو ایک فارمولا یوز کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جو فی قس آمدن ہے آپ کے ملک کی اس سے تین گناہ سے آپ اپنی ٹیکسبل لیمٹ کو شروع کرتے ہیں ہمارے ملک میں پچھلی حکومت نے پچھلی بجٹ میں یہ لیمٹ نو گناہ پہ وہ لے گئے ہمیں قریب ملک ہیں ہماری ریونیو کی نیڈز ہیں آپ نے کہا کہ اس عام آدمی پہ کتنا فرق پڑے گا دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ایک لاکھ رپیہ مہینہ جس کی آمدن ہے اگر ہم اس کو لے لیں پہلے جو پانچ سال تھے مسلم لیگ نون کے پہلے پانچ بجٹ تھے اس میں وہ پانچ ہزار رپیہ مہانہ اس نے ٹیکس دینا تھا آخری بجٹ میں جو وہ سیاسی بجٹ جیسے ہم کہتے ہیں اس میں انہوں نے یہ دو سو رپے پر مہانہ کر دیا ہم نے اب اسے بڑھا کے پچیس سو رپے مہانہ پر کیا ہے یعنی کہ یہ پانچ ہزار رپے سے ابھی بھی کام ہے ابھی بھی آدھا ہے اور میں سمجھتا ہوں ایک لاکھ رپیہ جس شخص کی مہانہ تنخواہ ہے اگر وہ پچیس سو رپیہ مہانہ دے دے گا ٹیکس تو اس میں کوئی اتنا بڑا بوجھ نہیں ہے تو باقی ممالک کی بنسبت آج بھی ہمارے ٹیکس ریٹس یہ نئے ٹیکس ریٹس لگو ہونے کے بعد بھی کام ہیں اچھا بالکل ٹھیک اپنی طرف سے تو ظاہر ہے حکومت کی نیت پر تو شک نہیں کیا جا سکتا اپنی طرف سے آپ لوگ درست اقدام اٹھا رہے ہیں اس بجٹ کے بات بہت زیادہ کافی سنتکاروں سے جو انڈسٹریسٹ ہیں ان سے بات ہوئی انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے شوگر پر بھی ٹیکس لگا دیا ہے آپ کہتے ہیں کام بندے پر فرق نہیں پڑے گا سیمنٹ پر آپ لوگوں نے ٹیکس لگا دیا ہے بیوریجز پر آپ لوگوں نے ٹیکس لگا دیا ہے ظاہر ہے انڈسٹریز بھی تو اس سے افیکٹ ہوں گی اور کاروباری طبقے کو اعتماد میں لیے بغیر آپ نہیں سمجھتے کہ ملک میں آپ ریونیو کٹھا کری نہیں سکتے ایک طرف ہم لوگوں نے اپنا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس کو بھی کم کرنا ہے آپ لوگوں نے برامداد بھی بڑھانی ہے اور برامداد کب بڑھیں گی جب آپ لوگوں کی یہاں پر ظاہر ہے انڈسٹریز چلیں گی پیداوار آپ لوگوں کی بڑھیں گی تو آپ کو نہیں لگتا کہ سنتکاروں کو جو تاجہ برادی کاروباری طبقہ ہے وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ نے ان کے ساتھ زیادتی کر دی ان کو اعتماد میں لیے بغیر اتنے ٹیکس لگا دی ہیں دیکھیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا سب سے پہلے تو جو شوگر پر ٹیکس لگا ہے گیارہ فیصد تھا پہلے اس کو ہم نے بڑھا کے سترہ فیصد کی ہے مارکٹ میں جو فی کلو تیار شوگر کی قیمت ہے اس میں ساڑھے تین روپے تین روپے پنچیس پیسے کے قریب کہ لوگ کا اس پہ فرق آتا ہے اگر ہنڈرڈ پرسنٹ ٹیکس کمپلائنس ہوئے باقی تمام جو کھانے پینے کی اشیاں ہیں ان پہ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا پہلے جہاں جہاں پہ فکسیشن تھی اس فکسیشن کو ختم کر کے وہاں پہ سترہ فیصد سٹینڈڈ ریٹ لگایا گیا کیونکہ ہم نے یہ نوٹ کیا کہ یہ جو کاروبار ہیں اور سنتیں ہیں یہ لوگوں سے تو ٹیکس وصول کر رہی ہیں اس پرانے جو خراب سسٹم تھا اس کے اندر لیکن آگے وہ ایف بی آر کو جمع نہیں کر رہی ہیں کیونکہ پولیسی کے اندر نقص تھا تو اس چیز کو ہم نے ٹھیک کیا یا ٹرانسفر پرائسنگ ہو رہی تھی اس میں تو پراپر ایف بی آر میں اسلاحات لانے کی ضرورت ہے بڑے بڑے ریسپونز ایسے ہیں جو ہم لوگوں سے سترہ فیصد ٹیکس لے لیتے ہیں لیکن حکومت کو پہ نہیں کرتے یہ ایف بی آر کا قصور ہے یہ ایف بی آر کے نظام کی خرابیاں ہیں نہیں مجھے اگر آپ مکمل کرنے دیں دونوں چیزیں اکٹھی ہوئیں گی آپ کی اگر پولیسی میں کوئی نقص ہے اگر آپ نے پولیسی میں سبسیڈی دی ہوئی ہے اگزیمشن دی ہوئی ہے یا کوئی لوپ ہول چھوڑا ہوا ہے تو دنیا کی بہترین بھی اگر کوئی ٹیکس کلیکٹنگ آثورٹی ہوئے گی تو وہ اس پولیسی کے ذریعے ٹیکس نہیں کر سکے گی پہلا سٹیپ یہی ہے کہ آپ اپنی پولیسیز کو ٹھیک کریں دوسرا سٹیپ یہی ہے کہ آپ ایف بی آر کو اور اپنی ٹیکس کلیکٹنگ آثورٹی اور پروینشل ریونیو آثورٹیز کو ٹھیک کریں پہلا سٹیپ ہم نے کر لیا دوسرا اب آپ کو انشاءاللہ چند دنوں میں نظر آئے گا لیکن ایک دن میں آپ کو بھی پتہ ہے ڈالر کی قیمت ایک روپیہ بڑھ جائے کرزیں بڑھ جاتے ہیں سودھ بڑھ جاتے ہیں اربوں روپیہ ایک دن میں تو آپ کے کرزیں بڑھ جاتے ہیں ڈالر کی قیمت ایک روپیہ بڑھنے سے تو اس چیز کو بھی تو روکنا ہے نا آئی ایم ایف کی جو یہ شرط ہی کہ آپ روپیہ فری فلوٹ رکھیں شازیہ یہ ایک بڑی یہ ایک بڑی مسکنسپشن ہے جو پھلائی گئی ہے نا یہ بات درست ہے کہ جب آپ کا روپیہ قدر کھوتا ہے تو آپ کے جو پرانے کرزیں پڑے ہوئے ہیں جو ماضی کی حکومت نے لیا ان کا حجم بڑھ جاتا ہے لیکن اگر آپ اس کو مسنوعی طور پر کنٹرول کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو اربوں ڈالر خرچنے پڑیں گے کرنسی مارکٹس کے اندر بیرون ملک سے کرزہ لے کے وہ جو اربوں ڈالر کا حجم ہوئے گا مہانہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ کہیں زیادہ ہوئے گا اس رقم سے جو آپ کے پرانے کرزیں بڑھ جاتے ہیں جب آپ کا روپیہ ڈی ویلیو ہوتا ہے مثلا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ پچھلی حکومت نے تیس ارب ڈالر جو ہے وہ انہوں نے جھونک دیا کرنسی مارکٹس کے اندر اپنی کرنسی کو کرنسی کو اوور ویلیو رکھنے کے لیے نہ صرف یہ کہ وہ کرزہ اب ہمارے بوجھ پہ ہوا ہے اس موجودہ حکومت کے اور قوم کے بوجھ پہ آ گیا ہے بلکہ اس سے آپ کی امپورٹس جو ہیں وہ بھی سبسیڈائز ہو گئیں آپ کے خسارے بڑھ گئے اور آپ کی ایکسپورٹس تباہ ہو گئیں تو یہ پالسی بلکل دنیا میں کہیں نہیں ہوتی کہ آپ آرٹیفیشل ہی اپنے روپیہ کو اوور ویلیو کر کے اس لیے رکھیں کیونکہ جی اگر آپ ڈی ویلیو کریں گے تو پرانے کرزوں کا جمعہ جمعہ وہ بڑھ جائے گا جو آپ کو بیونے مجھ سے ڈالر لینے پڑے گی اپنی کرنسی کو اوور ویلیو کرنے کے لیے وہ کہیں زیادہ ہے سالانہ جو بجٹ ہوتا ہے اسی میں سے آپ ظاہر ہے کرزوں کی مد میں ایک پیسے رکھے ہوتا ہے ایک بجٹ رکھا ہوتا ہے جب وہ بجٹ ڈسٹرب ہوتا ہے تو خسارہ بڑھتا ہے اس کو کیسے کنٹرول کریں گے آپ لوگ آپ دیکھیں نا ڈالر کی قیمت تو کنٹرول ہونے میں آئی نہیں رہی ہے یہ لیکن ہم کہہ رہا ہوں کہ ہم خسارے کم کرنے جا رہے ہیں شازیہ شازیہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں یہ ساری چیزیں تب ہی ٹھیک ہوئیں گی کہ جب آپ کی معیشت استقام میں جائے گی اور آپ کے خسارے کم ہوئیں گے مثال کے طور پر جو سب سے بڑا خسارہ ہے جو تمام ریٹنگ ایجنسیز آئی ایم ایف ورلڈ بینک یا کوئی بھی فورن انویسٹر دیکھتا ہے کسی ملک کا وہ ہے آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بیسیکلی یہ وہ رقم ہے کہ جو آپ کی ڈالر میں آمدن اور ڈالر میں جو آپ کے خراجات ہیں ان کا فرق یا جو گیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پچھلے پانچ سال میں یہ ڈھائی ارب ڈالر سے بڑھ کے بیس ارب ڈالر پہ چلا گیا سات گناہ بڑا ہم آئے ہیں آٹھ مہینے کے اندر ہمارے پہلے آٹھ مہینے میں اس میں تیس فیصد کمی آئی یعنی سات ارب ڈالر کی کمی آئی ہے اگر یہ کمی نہ آتی تو یہ سات ارب ڈالر وہ ہیں جو ہمیں بیرون ملک سے ایڈیشنل بورو کرنے پڑنے تھے جب ہم نے بورو کرنے تھے ان کے پھر نئے 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 انٹرسٹ ریٹس آ جانے تھے ان کے نئے اس کے اوپر ہمیں پے کرنا پڑنا تھا سود پے کرنا پڑنا تھا آنے والی نسلوں کو تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم معیشت کو پہلے سٹیبلائز کریں اس کے خساروں کو کم کریں یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ اگلے سال جس طرح ہم نے سات ارب ڈالر اس سال کرنٹ اکاؤنٹ ایفیسٹ میں بچائیں ہیں ہم تقریباً ساڑھے چھے سے سات ارب ڈالر اگلے سال بھی بچائیں گے اور اس کے بعد آپ کی معیشت جو ہے وہ ہائی گروتھ ٹریجیکٹری کے اوپر جائے گی کیونکہ آپ کے جو خساریں ہیں وہ مینیجیبل ہو چکے ہوئیں گے اچھا آپ لوگوں نے جو مہنگائی کی شرح آپ کے بجٹ ڈاکومنٹس کے مطابق گیارہ سے تیرہ فیصد رکھی ہے جس کا مطلب ہے ظاہر ہے انٹرس ریٹ بھی اس سے بڑے کا ظاہر ہے کام تو نہیں ہوگا کنٹرول تو نہیں ہوگا اور انٹرس پیمنٹس کی مد میں جو پروجیکشن ہے آپ کی ڈاکومنٹس میں وہ ہے دو ہزار آٹھ سو اکانوے ارب مطلب یہ ہوا کہ سات اشاریہ دو پرسنٹ کا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے اس کی جو شرح ہے جو آپ کی ڈاکومنٹس میں ہے اچھا اب آپ لوگ نے جو اوپر سے کام کیے جو آپ لوگوں نے ٹارگیٹ رکھ ہے فسکل ڈیفیسٹ کو ختم کرنے کے لیے وہ یہ کہ سوبوں کو آپ نے جو کہا ہے کہ 423 ارب روپے وہ سرپلس کی مد میں جو ہے نا وہ بچائیں گے سوبوں کو آپ لوگ جو پیسے دیں گے وہ خرچ نہیں کریں گے وہ کیسے بچائیں گے اور اگر نہیں بچائیں گے تو پھر تو آپ کا فسکل ڈیفیسٹ بڑے گا جو 3500 ارب ہو جائے گا تو کیسے ایکسپیکٹ کریں گے جو سوبوں کو پیسے دے رہے ہیں وہ خرچ نہیں کریں گے وہ بچا کے آپ کو دیں گے بڑا اچھا سوال ہے جی اس کا میں جواب ذرا دینا چاہتا ہوں اس وقت اٹھارویں ترمیم اور پوسٹ این ایف سی کے بعد ہمارے تقریباً ساٹھ فیصد کے قریب ریونیوز جو ہیں وہ پروونسز کو چلے جاتے ہیں ساڑھے پانچ ہزار ارب جو ہے وہ ریز کرے گی ایف بی آر اور تقریباً سو سو ارب ریز کریں گے تمام سوبے جو وفاق ہے وہ ساٹھ فیصد پے کرنے کے بعد ظاہر ہے جتنے کرزوں کا سودھ ہے وہ بھی ادا کرنا تک مکمل وفاق کی ذمہ داری ہے دیفنس کے اوپر بھی مکمل وفاق کی ذمہ داری ہے سوبے ماضی میں کیا کر رہے تھے پنجاب کی مثال لے لیتے ہیں کہ تیرہ سو ارب روپے کا خسارہ جو تھا وہ پچھلے سال جو تھا وہ چھوڑ کے چلے گئے پرانی حکومت والے تیرہ سو ارب روپے کا اور کوئی پوچھنے والا نہیں اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ سوبے جو ہیں وہ بھی اپنی فسکل رسپانسیبیلٹی کو اٹھائیں سوبے بھی اپنے اخراجات کو اور اپنی آمدن میں توازن کریں اخراجات میں کمی کریں اور اپنی آمدن جو ایف بی آر کے بغیر پروونشل ریونیوز آتھارٹی صرف اس وقت سو سو ارب روپےہ کٹھا کر رہی ہیں یہ قابل قبول بات نہیں ہے اس کو بھی بڑھانی کی ضرورت ہے مکمل ایگری کلچر پنجاب میں آپ لوگوں کی حکومت ہے کپک میں آپ لوگوں کی ہے بولوجستان میں کیا کریں گے سندھ میں کیا کریں گے دو جوگوں سے تو مان لیا آپ لوگ یہ ٹارگٹ پورا کریں گے پنجاب میں تو ہماری حکومت آئی ہے اور اس کو اب ہم انشاءاللہ ہمارے جو گائیڈ لائنز ہیں وفاق کی طرف سے اور ہماری جو ہارمنی ان کے ساتھ مکمل ہے کے پی نے پچھلے سال بھی سرپلس دیا تھا صرف خیبر پختون خواہ تھا جس نے سرپلس دیا تھا باقی کسی صوبے نے سرپلس نہیں دیا تھا تو کہنے کا مراد یہ ہے کہ صرف وفاق نہیں صوبوں کو بھی کیونکہ دیکھیں جب صوبہ کوئی خسارے میں جاتا ہے تو اس خسارے کی ذمہ داری بھی وہ ایونچلی پھر وفاق پہ آ جاتی ہے وفاق کوئی کرزہ لینا پڑتا ہے اس کو ادا کرنے کے لیے اور پھر اگلے سال اس کو پورا کرنے کے لیے یہ اس لیے کہا گیا ہے صوبوں کو کہ آپ بھی ذمہ داری اٹھائیں یہ کفائیت شاری کا ٹائم ہے دیکھیں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں وفاق کیا کر رہی ہے ہمارے اخراجات ہم کم کر رہے ہیں پہلی مرتبہ تقریباً آٹھ فیصد سات فیصد آسطن مہنگائی کے باوجود ہم نے پچاس ارب رپے وفاقی حکومت نے سیول گورنمنٹ کی رننگ کے اندر اپنے بجٹ کو کٹ کیا نمبر ایک نمبر دو فوج جو ہے انتہائی پریشر کے باوجود انہوں نے گیارہ سو پچاس پہ اپنا بجٹ مستحقم رکھا بہت سے انہوں نے اپنے افسران کی پے سکیلز کو فریز کیا اور ایک کفائیت شاری کا انہوں نے بہت اچھا ایک بہترین انہوں نے ثبوت دیا تین کابینہ نے اپنی جو ہے وہ کفائیت شاری کے ذریعے دس ویصد کٹوتی کی تنخواہوں کے اندر تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہم کر رہے ہیں اپنے اخراجات کو کم کرنے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ صوبے بھی کریں کیونکہ یہ سب جو آپ کا ایونچولی فسکل ڈیفیسٹ بنتا ہے وہ مجموعہ ہوتا ہے صوبوں کی آمدن کا بھی صوبوں کے اخراجات کا بھی اور وفاق کی آمدن کا اور وفاق کے اخراجات کا تو سب کو مل کے اس کی ذمہ داری اٹھانی پڑے گی یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ سٹیبلائزیشن کے اس کو سٹیبلائزیشن کہتے ہیں کہ پیریٹ سے ہم بڑی جلدی نکل رہے ہیں جس طریقے سے ہمارے بیرونی خسارے جو ہیں وہ کمی کی طرف آ رہے ہیں جس طریقے سے ہمیں بیرونے ملک سے بہت اچھی امداد مل گئی آج آپ کے شو میں میں یہ بھی خوشخبری دینا چاہوں گا کہ ایجین ڈیویلپنٹ مینک نے اپنے پروگرام لونز کے علاوہ آج تین اشاریہ چار ارب ڈالر اوور اپیریڈ آف ٹوئیئرز پاکستان کو فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے یہ اس ایڈ اور گرانٹس کے علاوہ ہیں جو ایجین ڈیویلپنٹ بینک ہمیں دیتا ہے اور اس کے علاوہ جو قطر کے امیر ہیں وہ تشریف لارہے ہیں اگلے ہفتے ہمیں انشاءاللہ تعالی ہم متوقع ہے کہ انشاءاللہ وہاں سے بھی ہمیں یہ پیسہ خرچ کرنے کے لئے ہوتا ہے یا آپ کا جو ایکسٹرنل فرنٹ یہ پیسہ خرچ کریں گے نہیں نہیں یہ پیسہ دو قسم کے لونز ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں ٹائیڈ ٹو پروگرامز یعنی یا ٹائیڈ ٹو پروجیکٹس یہ وہ نہیں ہیں یہ وہ ہیں جن کو ہم اپنے مرضی کے ساتھ خرچ کر سکتے ہیں یا یہ بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ کے لئے ہوتے ہیں آپ اس کے سے اپنی امپورٹس کو فائنانس کر سکتے ہیں اب اپنے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو فائنانس کر سکتے ہیں اچھا میں بریک لے لوں ہمارے ساتھ ہی رہے گا کے بعد جو واپس آئیں گے تو ذرا میں آپ سے سوال پوچھوں گی کہ تعلیم کے بجٹ میں اور سہت کے بجٹ میں آپ لوگوں نے کٹوتی کیوں کی ہے ایک چھوٹی سے وقت کے بعد واپس آتھ رہے گی بریک کے بعد ایک بار پھر سے ہم آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں وزیر مملکت برائے ریوینیو حماد عزر صاحب ہمارے ساتھ ہیں حماد صاحب یہ بتائیے گا کہ وفاقی حکومت نے تعلیم کے لئے مختص بجٹ میں بیس فیصد کی نمائع کمی کی ہے آئندہ مالی سال کے لئے بجٹ میں تعلیمی امور کے لئے اس برز جو آپ نے رکھیں اس مالی سال کے لئے ستتر ارب رکھے ہیں لیکن اگر گزشتہ سال کی بات کیجئے جب نون لیگ نے اپنا آخری بجٹ پیش کیا تھا انہوں نے ستانویں ارب روپے سے زیادہ مختص کیے تھے بیس فیصد کٹوٹی کی آپ لوگوں نے اس کی کیا وجہ ہے بالکل کوئی کٹوٹی نہیں کی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ہم بنیادی طور پر ہائر ایڈوکیشن کمیشن کو کیونکہ ایڈوکیشن ایک ڈیوالڈ سبجیکٹ ہے صوبوں کے پاس ہے لیکن ہائر ایڈوکیشن وفاق کے پاس ہے تو اس کے اوپر اس کے دو قسم کے ایکسپینسز ہوتے ہیں ایک ڈیویلپمنٹ ایکسپینڈیچر جہاں پر نئی یونیورسٹیاں بنتی ہیں اور ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے اور ایک کرنٹ ایکسپینڈیچر جو آپ کی اگزسٹنگ تنخواہیں اور اگزسٹنگ مینٹیننس کے اوپر پیسے لگتے ہیں جو آپ کا ڈیویلپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے ہائر ایڈوکیشن کمیشن کا اس میں ہم نے پینتیس فیصد کا اضافہ کیا ہے اور کرنٹ ایکسپینڈیچر میں ہم نے نو فیصد کی کمی کی ہے اس کے علاوہ ہم نے ایک نیا ہیڈ کریئٹ کیا ہے جس کو نالج اکانومی کہتے ہیں اس کے اندر ہم نے چودہ ارب روپے مختص کی ہیں پہلی مرتبہ پاکستان میں ان سب کو اگر آپ ملائیں تو یہ ایڈوکیشن کے بجٹ کو ہم نے کٹوتی نہیں کی بلکہ اس کو بڑھائی ہے ٹوٹل بجٹ کتنا ہے ستتتر ارب نہیں رکھا آپ لوگوں نے ستتتر ہے نا ٹوٹل وفاق کا تعلیمی بجٹ کی بات کر رہی ہوں دیکھیں جو ٹوٹل بجٹ ہے میں نے آپ کو اس کا بتایا نا اس ستتتر کا اگر بریک ڈاؤن کریں تو اس کے اندر میرے پاس یہ ایکزیکٹ فگرز یہاں پہ پسنٹیز لکھی ہوئی ہیں میں پچھلے سال سے میں اس کا کمپیریزن کر رہی ہوں پچھلے سال ٹوٹل ستانویں ارب تھا تو اس لیے آج یہ تو کوٹوٹی ہوئی نا کہیں سے بھی کار دی آپ نے پچھلے نہیں نہیں دیکھیں کاغذ پہ لکھ دینا ستانویں ارب یہ تو لکھ جاتے تھے یہ تو دو ہزار ارب لکھ گئے تھے پیس ڈی پی میں پیسہ ان کے بعد جیب میں کوئی بھی نہیں تھا کاغذ پہ لکھ دینا اور ایکچول سپینڈ ہونا اس میں بڑا مختلف ہوتا ہے ہم یہ بجٹ بنا رہے ہیں جو ایکچول سپینڈنگ پیٹنز ہیں اس کے مطابق اور یہ میں آپ کو پورے وسوق سے بتا رہا ہوں کہ ایچی سی کا جو ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے اس میں ہم نے پینتیس فیصد کا اضافہ کیا ہے اور یہ جو چودہ ارب روپیہ ہم نے نالج اکانومی کے لیے الیدہ کیا ہے یہ بھی ایونچلی انڈیریکٹلی تعلیم کے اوپر ہی جانا ہے تو سہک کے حوالے سے جو گیارہ ارب رکھے ہیں پچھلے سال بجٹ میں یا پھر کہیں گے ڈاکومیٹس میں لکھنے میں کچھ بھی لکھ دیں گیارہ ارب تھے اس کی ڈیویجن کیسے کی آپ نے نہیں نہیں میں آپ کو اس کی مکمل تفصیل بتا دیتا ہوں کہ پچھلی حکومت نے جناب پچیس ارب روپے کی اس کے اوپر الوکیشن کر دی کیونکہ انہوں نے تو چلے جانا تھا انہوں نے کسی نے بعد میں پوچھنا تھا کہ آپ نے کیا لکھا اور کیا تھا پچیس ارب روپے کی ہیلتھ میں ایک ایسی الوکیشن کی کہ جس کے اگینسٹ کوئی پروجیکٹس نہیں تھے ٹھیک ہے جی سوری گیارہ ارب روپے کی گیارہ ارب روپے کی ایک لمپ الوکیشن رکھی انہوں نے جس کے اگینسٹ کوئی پروجیکٹس نہیں تھے اس کو ہم نے ریموو کیا اس کے علاوہ ایک ایمیونیزیشن پروگرام ہے گورنمنٹ کا جسے ہم ای پی آئی کہتے ہیں اس کے ماضی میں چھے ارب روپے کی اس کے لیے الوکیشن کی جاتی تھی وہ الوکیشن اب ڈائریکٹلی پروونسز کو دے دی گئی ہے اس لیے ہم نے اس کا جو اور جو ایکچول سپنڈنگ ہوئی ہے اس سال میں وفاق کی طرف سے وہ آٹھ ارب روپے ہوئی ہے ہیلتھ کے اوپر ان سارے پروجیکٹس کو نکال کے ہم نے اس مرتبہ تیرہ ارب روپے جو ہیں وہ مختص کی ہیں ہیں ہیلتھ کے لیے یہ جو کیٹیگرائیزیشنز ہوتی ہیں کہ کس طرح کلاسیفائی کیا جا رہا ہے اور پیئی چیزیں ہیں وہ لائن آئٹمز ہیں وہ پروونسز کو منتقل ہو جاتی ہیں اس کے اوپر آج کل سیاست کھیلی جا رہی ہے لیکن ایسی کوئی چیز نہیں ہے دوائیوں میں کمی کرنے کے لیے دوائیوں میں کمی کرنے کے لیے جو دوائیاں بنانے کے لیے خام مال آتا ہے اس کے اوپر ڈیوٹی کو ہم نے کافی کم کر دیا ہے ایک ایک سلیب ڈیوٹی کو کم کر دیا ہے تو اس سے انشاءاللہ امید ہے فرق پڑے گا اس سے انشاءاللہ دیکھیں ظاہر ہے کیونکہ اگر آپ خام مال مگا رہے ہیں آپ دوائی بنانے والی کمپنی ہیں اور آپ کے خام مال پر پہلے دس فیصد جوٹی لگی ہوئی تھی آپ پانچ فیصد لگی ہوئی ہے تو نیچرلی آپ کو اس سے وہاں سے پلے مل جائے گا دس سالوں کے کرزوں کی تحقیقات کے لیے پرائیم منٹس صاحب نے جو کمیشن بنانے کا اعلان کیا پوچھنا میں یہ چاہتی ہوں کہ اس میں ان دس سالوں میں آپ کا پچھلے دس مہینوں کا تینے اور شامل ہوگا کہ آپ لوگوں نے جو چائنہ سے لیے سعودی عرب سے لیے ان کی بھی تحقیقات ہوں گی کہ آپ لوگوں نے جو پیسے لیے دو اشاریہ تین بلین ڈالر غالبن ہے اس کا آپ لوگوں کو بھی حساب دینا ہوگا کہ کہاں خرچ کیے کن کن جگہوں پر خرچ کیے اب بالکل ہم تو ہر چیز کا ایک ایک پائی کا حساب دینے کے لیے تیار ہیں لیکن میں یہاں پہ آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے مجھے آپ صرف تیس سیکنڈ دیجئے گا یہ جو اکثر کہتے ہیں انہوں نے بڑے کرزے لے لیے انہوں نے یہ کر لیا ہم نے جو کرزے لیے ہیں ٹوٹل اس کی رقم ہے تقریباً چوبیس سو عرب روپے باقی تمام رقم وہ ہے تقریباً تیرہ سو عرب بنتی ہے جو پرانے لیے ہوئے کرزوں کا کتابوں کے اندر حجم بڑا ہے کیونکہ آپ کے روپے کی قدر کم ہوئی ہے ہم کیوں کرزے لے رہے ہیں سوال یہی ہے نا کہ ہم کیوں کرزے لے رہے ہیں تو اب کیا میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا یہ ہم کرزے اس لیے لے رہے ہیں کہ ہم کو بڑے اپنے اخراجات زیادہ کر رہے ہیں بلکل نہیں سیول گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے اخراجات کم کر رہی ہے ہر محکمہ آرمی جو ہے وہ اپنے اخراجات کو نہیں بڑھا رہی آپ کے جو باقی تمام محکمے ہیں وہ اپنے اخراجات پی ایم ہاؤس اک اپنے اخراجات کے اندر چالیس ویصد کی کمی لے کے آ رہا ہے تو یہ کرزے کہاں جا رہے ہیں یہ کرزے وہ ہیں جو ہم کرزے لے رہے ہیں ہم اس لیے لے رہے ہیں کہ جو انہوں نے پرانے کرزے لیے ہوئے تھے ان کے سود کی اب ادائیگی کا وقت آ چکا ہے سود کی ادائیگی کے لیے اب دیکھیں نا ایک شخص ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص ہے وہ کرزہ لینا شروع کر دیتا ہے اور اس کی بڑا شاہ کرچیاں کرچا ہے اور اس کی آمدن جو ہے اس کے اردگیر دوستوں کو لگتا ہے کہ بڑی انکریز ہو گیا اس کا لائف سٹائل بڑا انکریز ہو گیا لیکن وہ کرز لئی جاتا ہے لئی جاتا ہے اپنی آمدن کا ذریعہ کوئی نہیں بناتا یا اپنی آمدن کو بڑھاتا نہیں ہے ایک وقت آئے گا وہ اتنا مکروز ہو جائے گا کہ اس کے پرانے کرزوں پر سود ادا کرنے کے لئے مزید کرز لینا پڑے گا اس صورتحال میں ہمیں پاکستان کی معیشت کو یہ ہمارے حوالے کر کے گئے یہی جواز تو نون لیگ کچھلے سال دیتی رہی ہے کہ ہم تو اس لئے کرزے لیے رہے ہیں جو ہمارے یہ پیپلز پارٹی چھوڑ کے گئی ہے ہم نے وہ کرز لینا ہے ہم نے تو ان سود کی ادائیگیاں کرنی ہے جو وہ کرز لے گئی اس کا جواب سن لیں اس کا شازیہ آپ جواب سن لیں اس کا آپ شازیہ جواب سن لیں نون لیگ کرزے اس لئے لیتی تھی بنیادی طور پر ایک تو یہ کہ بہت مہنگے پروجیکٹس کیا جاتے تھے جس کی اب نیب میں تحقیقات ہو رہی ہیں اوور انوائسنگ اور کک بیکس اور کمیشنز کے جو ہیں وہ الزامات سامنے ہیں دوسری چیز اس لئے کہ وہ خسارے اپنے بڑھائی جا رہے تھے جس کا میں نے بھی ذکر کیا کہ اگر آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ڈھائی ارب ڈالر سے بیس ارب ڈالر پر چلا جائے گا تو ظاہر ہے کہ آپ کا ملک دیوالیہ کے قریب آ جائے گا اور آپ کو کرزے لینے پڑیں گے اور یہ خسارے بڑھیں گے یہ ہم نے تو نہیں بڑھائے ہم نے تو بلکہ تیس فیصد کم کی ہیں یہ خسارے انہوں نے بڑھائے تھے اس لئے یہ کسی پہ نہیں ڈال سکتے پچھلی حکومتوں پہ مسلم لیگ نون والے کیونکہ ان کو تو میں آپ کو ایک اور فگر دیتا ہوں فورن ایکسچینج ریزرز پاکستان کے جب مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی سے حکومت سنبھال لی تو فورن ایکسچینج ریزرز جو تھے وہ چھ ماہ کی امپورٹس کور کرنے کے لیے کافی تھے جب مسلم لیگ نون حکومت چھوڑ کے گئی تو آپ کے فورن ایکسچینج ریزرز دو ہفتے کے بھی نہیں تھے کہ وہ آپ کے امپورٹس کو کور کر سکیں اس لیے یہ پیپلز پارٹی پہ تو وہ کم از کم نہیں ڈال سکیں گے پیپلز پارٹی کی معیشت کے اپنے مسائل تھے لیکن یہ مسئلہ نہیں تھا کہ وہ فورن ایکسچینج کا کوئی ایسا کرائیسس چھوڑ کے گئے ہوں کہ جس کی وجہ سے انہیں بڑے قرضے لینے پڑے ہوں آخری سوال میرا آپ سے اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ حکومتی آرکین چاہتے نہیں ہے کہ بجٹ اجلاس جو ہے جاری رہے بحث مکمل ہو کل بھی ہم نے دیکھا کہ حکومتی آرکین کی طرف سے کافی زیادہ شور شرابہ ہمیں دیکھنے کو ملا حکومت نہیں چاہی بجٹ پاس ہو اچھا جی یہ آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا آپ نے دیکھا کہ جب میں بجٹ پریزنٹ کر رہا تھا تو کس طرح کی ہنگامہ رائی ہوئی تو اپوزیشن کا کام ہوتا ہے اپوزیشن کیا کرے سنے تو صحیح نا میں ابھی بتاتا ہوں نا کہ ان کا اصلی کام آج کل کیا ہے ہماری خاتون ایم این اے کے اوپر تشدد کیا گیا وہ بچاری اتنی شریف خاتون ہے وہ میڈیا میں بھی نہیں آئیں شرماتے ہوئے کہ میں کسی کو کیا بتاؤں کہ انہوں نے میرے ساتھ وہاں پہ کیا صدوق کیا لیکن میں نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ بالکل سامنے آئیں اور بتائیں کہ حقیقت آپ کو کس طرح وہاں پہ تشدد آپ کے اوپر کیا گیا اب اس دن جب بیٹھے ہوئے تھے شباز شریف صاحب لیڈر آف دو اپوزیشن کو ایک گھنٹا ان کا مائک کھولا رہا اور میں وہاں پہ موجود تھا کسی ہمارے بندے نے وہ لائن کروس نہیں کی جو ٹریجری اور اپوزیشن بینچز کے درمیان لائن ہوتی ہے کسی نے کروس نہیں کی اور یہ خود اتنا زیادہ میری تقریر کے دوران شور شرابہ کرنے والے صاحب جو ہیں جب کھڑے ہوتے تھے بولنے کے لیے اگر کئی سے ایک ذرا سی بھی عواز آ جاتی تھی تو واپس بیٹھ جاتے تھے کہ جی میں نہیں بات کروں گا ہاؤز میں ڈیکورم نہیں ہے تو بھائی جب میں تقریر کر رہا تھا اس وقت ڈیکورم کے آپ کو کدھر گئی روایات اور سارا کچھ اس کو آج آپ یاد کر رہے ہیں اس لیے ان کو اتنا حساس نہیں بننا چاہیے ان کو بھی حمت کرنی چاہیے میں نے بھی حمت کی تھی یہ بھی حمت کریں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اگر کوئی حوصلے کی کمی ہے تو حکومت نہیں تہیا کر لیا ہے کہ وہ شور کرتے ہیں تو اپوزیشن جب آپ بات کرے گی تو ہم لوگ بھی جونا وہ شور شرابہ کریں گے ایسے اگر مقابلے باز ہی ہوتی رہے گی تو یہ باتی اصل میں مسئلہ یہ ہے مسئلہ شازیہ یہ ہے مسئلہ شازیہ یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو جمہوریت ہے ان لوگوں کو دونوں خاندانوں کو عادت ہے شہانہ رویہ کی درباریوں کے اردگرد یہ گھرے رہے ہیں جب یہ بولتے تھے تو آگے لوگ ہاتھ جکا کے کھڑے ہو جاتے تھے جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے آپس میں مکمکہ کیا ہوا تھا اس میں تو کچھ ہوتا ہی نہیں تھا ہم لوگ تو سوال پوچھتے ہیں ہم لوگ تو کویسٹن کرتے ہیں اب اس کی انہیں عادت نہیں ہے کیونکہ یہ شہانہ دور کے ٹائم کے پلے ہوئے ہیں سارے اس لیے اب بھی ان سے تقریر نہیں ہو رہی بہت بہت شکریہ حماد عزر وزلے قدبرائے ریوینیو ہمارے ساتھ تھے ناظرم مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد جب واپس آئے گے تو بات کریں گے کہ پاکستان دشمنی میں مودی اپنے ہی شہریوں کے بنیادی حقوق کو کیوں ختم کرنا چاہ رہا ہے ایک چھوڑے سے وقفے کے بعد ناظرین مودی سرکار سے خیر کی امید رکھنا دیوانے کے خواب کے سوا کچھ بھی نہیں اس کے اطلاع تو آتی ہی رہتی ہیں کہ بھارت میں آئے روز مسلمانوں پر زندگی تنگ ہو رہی ہے لیکن مودی کے مہان بھارت میں مذہب کے نام پر صرف مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے جو افراد ہیں ان کو بھی مشکلات کا سامنا ہے اس کا عاملی ثبوت یہ ہے کہ کل بھارتی حکومت نے پاکستان میں جوڑ میلہ میں شرکت کے لیے سکھ ہیاتریوں کو لینے کے لیے لاہور سے جانے والی جو ٹرین تھی اس میں مسافروں کو آنے کی اجازت نہیں دی گئے جس کے خلاف بڑی تعداد میں سکھ پرادری نے اٹاری ریلوے سٹیشن پر اپنی حکومت کے خلاف احتجاج کیا اور حکومت مخالف اور پاکستان کے حق میں نارے بازی کی ذرائع کے مطابق تقریباً آٹھ ہیاتری جن کے پاس ویزا تھا وہ اٹاری سے پیدل چل کر پاکستان پہنچنے میں کامیاب ہوئے جبکہ ایک ہفتہ پہلے ہی بھارت میں آپریشن بلو سٹار کی پینتیسویں برسی پر گولڈن ٹیمپل کے گردو نواہ میں ہم نے دیکھا پولیس اور سکھ مظاہرین کے درمیان جھڑپے بھی ہوئیں جبکہ امرتصر سمیت سکھوں کی اکثریت والے جبر ہے اس کے خلاف ایک بار پھر سے احتجاج کو بلند کیا گیا جبکہ دوسری جانب شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں وزیراسم امران خان نے ایک بار پھر سے خطے میں امن کی بات کی ہے اور مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے بھارت کو مذاکرات کی ٹیبل پر آنے کی دعوت دی ہے جبکہ وزیر خارجہ کے مطابق نرندر مودی اور امران خان کے درمیان ایک سائیڈ لائن ملاقات بھی ہوئی ہے سوال یہ ہے کہ اس ملاقات کا کوئی مصبت نتیجہ بھی آئے گا دوسرا سوال یہ بھی ہے کہ مودی سرکار کا ہندو توہ کا نعرہ بھارت کو تقسیم کر دے گا کیا اور مودی سرکار پاکستان دشمنی پر میں اپنے ہی لوگوں پر ظلم کرنے پر کیوں تولیوی ہے اس پر ہم بات کریں گے میرے ساتھ دفاعی تجزیہ کا جنرلیٹ آئیٹ نائم خالد لودی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے اور کچھ دیر میں میمبر گپال سنگھ چاولہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے سب سے بہلے جنرل صاحب میں آپ سے شروع کرتی ہوں جنرل صاحب بہت شکریہ آپ کا جنرل صاحب ہم نے جب ان کی الیکشن کیمپین چل رہی تھی تو دیکھا ہم لوگوں نے کہ کس طریقے سے پاکستان مخالف نعرے بھی لگایا جاتے تھے میڈیا نے باقاعدہ کیمپین شروع کی تھی پاکستان کے خلاف لیکن کل سے پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا ایک پروپیگنڈا جو ہےنا انہوں نے شروع کیا ہے ہمارے پرائیم منسٹر کے خلاف کہ مودی نے ریجیکٹ کر دیا وزیر آزم پاکستان کے وزیر آزم عمران خان سے ملاقات کو یہ ایک آپ سمجھ دیں کہ ایک سوچی سمزی سازش ہے بھارتی میڈیا کی پروپیگنڈا ہے ایک وہ لائن ہے ایک وہ ہارڈ لائن ہے جو مودی نے اپنائی تھی الیکشنز میں اور میڈیا آج یہ بات تو آپ کی درست ہے کہ یہ کنٹینیوشن ہے اسی بات کی جو انہوں نے الیکشن سے پہلے بات کی الیکشن کے دوران کی اور بعد میں بھی کی لیکن یہ ہے کہ اس کا صاف زیادہ نقصان تو انہی کو زیادہ ہے آپ دیکھئے کہ کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ جو مظالم دھائے جا رہے ہیں اس کے بعد جو ویسے عام عمومی طور پر ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھا ہوا ہے دالت کے ساتھ جو ان کا رویہ ہے ایون کرسٹینز کے بھی وہ خلاف مختلف ان کے ایکشنز آتے رہتے ہیں اور اب سکھوں کے خلاف انہوں نے یہ نیا محاذ کھول لیا ہے تو ویسے تو اگر کوئی دشمن کہتے ہیں کہ غلط کام کرتا رہے تو اس کو ٹوکنے کی ضرورت نہیں اس کو کرتا رہنے دو لیکن چونکہ ہمارے وہ پڑوسی بھی ہیں اور اثرات ہم پر بھی پڑھتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہم اگر ان کو کوئی اڈوائز دیں اکلمندی کی بات بتائیں اس میں حرج کوئی نہیں ہے لیکن آپ نے درست کہا کہ وہ جیسے چکنے گھڑے پر اثر کوئی نہیں ہوتا تو اثر کوئی نہیں ہے جہاں تک یہ ہے کہ ہم ان کو بار بار امن کا پیغام دے رہے ہیں میں اب یہ صدا کروں گا اپنے فوراں آفسس سے اور اپنے باقی لیڈر سے کہ بس اب یہ بند کر دیں یہ بار بار ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم کوئی خدا نہ خادثہ ان سے امن کی بھیک مانگ رہے ہیں ہم تو اس خطے کے لگتا ہے کہ بھارتی میڈیا بھی اسے پاکستان کی کمزوری ظاہر کر کے پروپیگنڈا ایک کر رہا ہے پوری دنیا کو دکھا رہا ہے کہ شاید ہم مرے وے جا رہے ہیں ان سے بات کرنے کے لیے مذاکرات کے لیے ہم جو ہے نا وہ گھٹنے ٹیک رہے ہیں اور مودی سرکار بھی اس چیز کو ایسے ہی ظاہر کر رہی ہیں دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ جو کچھ ہوا ہے بشکک میں وہ آپ کے سامنے ہے پوری دنیا نے دیکھا ہے وزیرائی ملی پاکستان کے وزیراعظم کو ہندوستان کے وزیراعظم تو اس کے نزدیک بھی نہیں ہے آپ نے دیکھا کس طریقے سے وہ باتچیت کون ان کو ریسیب کرنا ہے ان کو کون ریسیب کرنے آیا جب گروپ فوٹو ہوا تو ان کو کہاں کھڑا کیا گیا وزیراعظم ہمارے کہاں کھڑے تھے جب باتچیت کا موقع آیا تو جی اور چینی صدر نے ملاقات اور روسی صدر کی ملاقات اور آپس میں گفتگو تو یہ تو صاف ظاہرت اس کو میرے خیال اپنی خفت مٹانے کے لیے وہ جو باتچیت کر رہے ہیں وہی اسی یہی میں کہہ سکتا ہوں اور دوسرا یہ کہ اپنے پاؤں پہ کلھاڑی پہ کلھاڑی مارے جا رہے ہیں اپنے ہی خلاف یہ سارے کام کر رہے ہیں اپنے ہی عوام سکھ بھی تو ہندوستانی عوام ہیں وہاں کے مسلمان بھی تو وہی کی عوام ہیں تو اگر وہ اپنے ہی عوام کے خلاف علم بلند کیے ہوئے ہیں تو اور دوسری بڑی اہم بات جرسہ بھی ہے کہ ایسے اقتباد سے جو سکھوں کی ایک خالستان تحریک ہے اس کا جو مطالبہ اور زیادہ زور پکڑے گا نہ صرف زور پکڑے گا بلکہ آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں ایک رفرینڈم ہونے والا ہے دوہزار بیس میں جس میں خالستان بقول ایک برائر ایک ملک بن کر اس کے لیے رفرینڈم کریں گے سارے سکھ اور آپ دیکھیں گے کہ یہی حالات رہے تو سکھوں کی اکثریت جو ہے ہندوستان کے اندر بھی ہندوستان کے باہر بھی رفرینڈم میں اگر وہ کامیاب ہو گئے خالستان کے رفرینڈم میں تو ان کو تو پتا چل جائے گا تو یہ ان کی جو انتہا پسندی ہے انہی کو لے ڈوبے گی ہمیں فکر ہے ہندوستانی عوام کی جو پسے ہوئے ہیں اس میں خاص کر مسلمان ہیں سکھ ہیں دالتس ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ انقریب پاکستان کو ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ ذرا لے کر جانا پڑے یو این او میں یا کہیں پر کیونکہ کہیں کے بھی عوام اگر پسرے ہو خاص کر اگر آپ کے نیبر ہڈ میں ہو تو وہ چونکہ آپ کو افیکٹ کرتے ہیں اس لیے اس بات کو اٹھانا میرا خیال ہے کہ لیجٹیمٹ رائیز منتا ہے پاکستان کا کہ وہ یہ بات سامنے لے کر آئے ہندوستان کی سازشوں کو ایون کے ثبوتوں کو اقوام متحدہ تک لے گیا آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے خلاف جو بھی ہندوستان نے کاروائیاں کی ہیں سارے ثبوت ایک ڈوزیر پیش کیا گیا آپ کو یاد ہوگا سر تاج عزیز صاحب نے یو این او میں سارے ایک ڈوزیر پیش کیا گیا تھا لیکن دنیا جو ہے نا ہماری شکایات کو ہمارے احتجاج کو اس طریقے سے سنجیدہ نہیں لیتی ہے نہیں ایسا آپ دیکھیں کہ فرق تو آ رہا ہے نا آپ دیکھیں کہ پہلے یو این او کی جب یہاں پر پریزیڈنٹ آئی تھی انہوں نے کیا بات کی تھی کشمیر کے حوالے سے پھر یورپین یونین میں جب بات ہوئی کشمیر کے حوالے سے یوکے میں جو کشمیر کے حوالے سے بات چیتی ہیں ان کی پارلیمنٹ کے ممبرز میں تو ایسا ایسا بات صرف ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے لگاتار اس بات کو اٹھانے کی ضرورت ہے تو میرا خیال ہے کہ اس میں پذیرہ ہی ہوگی اور ابھی آپ کو پتا ہے کیا ہوا گوادر میں کیا ہوا ارمارہ میں کیا ہوا رہا ہے وزیرستان میں اور یہ شاخصانیں کہاں پہ مل رہے ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہمیں بار بار امن کی بات اس طریقے سے نہیں کرنے چاہیے اور سب سے بڑی بات کوئی عوامہ کا جو ڈرامہ رچایا گیا سبکی کا سامنا بھی بھارت کوئی کرنا پڑا اس پروپگرنٹے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکا بھلے الیکشن تو جیت گیا اپنی عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکر لیکن دنیا کو ساری حقیقت کا علم ہے بلکل یہ درستہ ہے اور اس کے علاوہ جہاں تک ان کے میڈیا کی بات ہے وہ تو دیکھئے کہ ان کا جہاد یہاں گر گیا ان کا ہم نے پالٹ پکڑ لیا وہ واپس کر دیا وہ اس کو بھی نہیں مانتے وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے جہاز گیا ہے جب اس طریقے کی بات ہو کہ آپ موہ پہ سفید جھوٹ بول رہے ہوں تو اس میڈیا کا کیا کہنا اور اس ملک کا کیا کہنا میرا خیال ہندوستان بڑی تیزی سے پستی کی طرف جا رہا ہے اور یہ کوئی بات ہمارے لئے خوش آئین نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ان کو ہم باور ضرور کرا دینا چاہتے ہیں کہ دیکھئے ہمارے بار بار امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے اور وہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ ڈیڑ عرب لوگ جو ہے اس خطے کے ان کو جرغمال نہیں بنایا جا سکتا صرف ایکسٹریمیزم کی بنیاد پر اور ایکسٹریمیسٹ لیڈرشپ کی بنیاد پر تو جتنی جلدی وہ اس چیز کا آہاتہ کر لیں جتنی جلدی یہ چیز سمجھ لیں اتنا شاید ان کے لئے بہتر ہے تو اب ہمارا سٹریٹیجی ہمارا لاحے عمل ہماری سٹریٹیجی کیا ہونی چاہیے بار رہا امن کا پیغام دینے کے باوجود کولڈ ریسپونس ہی کہہ سکتے ہیں ہمیشہ بھارت کی طرف سے آیا ہے تو کیا آپ چپ ساتھ لینی چاہیے پاکستان کو جے نہیں نہیں بلکل بھی نہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں درونی طور پر تھوڑی ایک جہتی پیدا کرنی چاہیے اور یہ جس قسم کے کبھی کبھی حملہ آور کامیاب ہو جاتے ہیں اس کے خلاف ہمارا اچھا مہاد ہونا چاہیے ڈیفینس ہونا چاہیے اور دوسرا یہ کہ جتنی یہ چیزیں ہو رہی ہیں یہ ساری بین الاقوامی طور پر اور دوسری بات پی ٹی ایم جیسے ایشیز ہیں بھارت دشمن ملک ان ایشیز کو بھی استعمال کرتا ہے پاکستان کے خلاف ان لوگوں کو استعمال کرتا ہے اس لئے ہمیں بلکل آپ نے سعی کان درونی ایک جہتی کی ضرورت ہے جی بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں البتہ یہ ضرور ہے کہ جتنے بھی ثبوت ہیں ہمارے پاس وہ ہم ڈوزیر پہ ڈوزیر بنا کر یہ بھیجتے رہے ہیں کس بات کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچائیں کیونکہ ٹھیک ہے کب تک سچ چھپے گا اور کب تک یہ جھوٹ بول بول کر اپنا لبادہ اڑے رکھیں گے جو ظلموں سے تم یہ کر رہے ہیں کشمیر کے معاملے کو ہمیں بہت زور و شور سے اٹھانا چاہیے کچھ تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے کہ اس دوران جب ان کے الیکشن ہو رہے تھے انہوں نے بہت ظلم کی ہیں روزانہ کی بنیاد پر تین سے چار کشمیریوں کو باقاعدہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تاعت وہ شہید کر رہے ہیں اس کو ہم جس طریقے سے ہمیں اٹھانا چاہیے اس طریقے سے ہم نہیں کر رہے تو اس کی ضرورت ہے اور ایک اور میں آخر میں یہ کہوں گا کہ ہمیں یہ امن امن کی جو ہے اپنی طرف سے دروازہ بھی بند کر دینا چاہیے ایک پٹ کھلا رکھیں اب جب وہ امن کی بات کریں گے تب ہم امن کی بات کریں گے ہمیں بہت زیادہ اس کا آدھا بار بار کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ کوئی اچھے مناصب طریقہ نہیں ہے ایک خود مختار قوم ایک جو اپنی عزت کرنا جانتی ہو ان کو بار بار آگے ان کے یہ ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں آمن کے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ جنرلیٹ آئیٹ جنرلوڈی صاحب ہمارے ساتھ ہے اب ہمیں جوائن کیا ہے ممبر میک ویوکاف گوپال سنگھ چاولہ صاحب نے بہت شکریہ گوپال صاحب آپ کا یہ بتائے گا کہ بھارت نے جو سکھ یادریوں کو پاکستان آنے سے روکا ہے دوہزار سترہ میں بھی بھارت ایسا رویہ جو ہے نا وہ دکھا چکا ہے سکھ برادری ظاہر ہے جو کسی کو بھی اس کی جو مذہبی رسومات ہیں اس کو ادا کرنے سے آپ روک ہی نہیں سکتے ہیں تو اب سکھ برادری نے کیا لائے عمل اپنایا ہے احتجاج کریں گے کیا کریں گے اب آپ لوگ جی بہت شکریہ جی جیسے مجھ سے پہلے جنرل صاحب نے بھی یہ بات یہ ہنگو قوم جو ہے یہ ایسی قوم ہے کہ ان کو جب تھوڑی سے آپ طاقت شو کرو گے تو یہ پھر رام رام کریں گے اگر تھوڑے سے آپ ان کو امن والی بات کرو گے یا تھوڑے سے نیچے آ جاؤ گے تو یہ اوپر چڑ جائیں گے لہذا یہ ہم سکھوں کے ساتھ مظالم کرنا ان کی روایت بن چکی ہے یعنی کہ 1947 سے لے کر آج دن تک انہوں نے 1947 میں ہمارے ساتھ وادہ کیا کہ ہمارے ساتھ ہو جو ہم آپ اپنا الگ ملک خالصتان دے دیتے ہیں وہ نہ دیا انہوں نے سکھ کے جو شناخت ہے اس کو ختم کر دیا اور یہ کہا کہ یہ سکھ جو ہیں یہ ہماری شاہخ ہے 1952 کے ان کے ایکٹ کے مطابق وہ آج تک سکھوں کو اپنی آئیڈنٹی نے دیئے انہوں نے پھر یہ اس طرح سے بڑھتے رہیں پنجاب میں سکھوں کا خاتمہ کرنا پھر 1984 میں ہماری نسل پشی کرنے کی کوشش کی گئی تو اب یہ دوسرے تیسری دفعہ ہو رہا ہے کہ ہم اپنے مضمی رسومات جو ادا کرتے ہیں انڈیا یہ چاہت ہے اور اپنے ہی لوگوں کو مودی سرکار اپنے خلاف کر رہی ہے جس کا نقصان یقیناً ایک دن بھارت کو مودی سرکار کو اٹھانا پڑے گا بہت شکریہ گوپال سنگھ چاولہ دازن پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے ہمارا آج کا ایڈیٹوریل کومنٹ وہ یہ ہے کہ ابو بچاؤ افتار پارٹی کے بعد افتار پارٹی پیپلز پارٹی کی دعوت پر تھی اور یہ جو ملاقات ہو رہی ہے یہ مریم نواز کی خواہش پر ہو رہی ہے افتار ڈینر میں مختلف سیاسی جماعتیں بھی شامل تھی اور کل کی ملاقات میں صرف پیپلز پارٹی اور نون لکھ شامل ہوں گی افتار ڈینر ملاقات کے وقت نہ تو بلاول بھٹو کے والے دار سابق صدر عاصف علی زرداری گرفتار تھے اور نہ ہی ان کی ہمشیرہ فریال تالپور صاحبہ اور نہ ہی اس وقت شہباز شریف صاحب ملک میں تھے اور نہ ہی حمزہ شہباز جیل میں تھے جبکہ سابق وزیراعظم نواز شریف اس وقت بھی جیل میں تھے اور آج بھی قید میں ہیں اس صورتحال میں جب دونوں جماعتوں کی اعلیٰ قیادتیں جیل میں ہوں گی اور اعلیٰ قیادتوں کے جو قریب ترین لوگوں کے گرد احتساب کا شگنجہ مزید تنگ ہو رہا ہو تو آنے والے دنوں میں مزید گرفتاریاں متوقع ہوں گی تو یہ ملاقات اس حوالے سے کئی سوالات اٹھ رہے ہیں مثلا کیا کل کی ملاقات میں جو اپوزیشن نے حکومت مقالف تحریک شرانے کا ایک اندیا دیا تھا کیا کل اس پر کوئی فائنل ڈسکشن ہونے جا رہی ہے کیا اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے جس کی وجہ سے یہ صرف دو بڑی پارٹیز کل پھر سے مل رہی ہیں اور پھر کیا نون لیگ میں اور پیپلز پارٹی میں مساکہ جمہوریت سیزن ٹو ہونے والا ہے یا ابو بچاؤ تحریک کو فائنل ٹیچ ملنے جا رہا ہے کل کی ملاقات جو ہے با مقصد ہوگی یا بے نتیجہ قتم ہوگی اسے اہم سوال یہ ہے کہ یہ دعوت نون لیگ کے صدر اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی طرف سے کیوں نہیں دی گئی کیا نون لیگ میں آپ اہم فیصلے یہ سمجھا جائے کہ مریم نواز کر رہی ہیں یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب آنے والے دنوں میں ہمیں یقیناً مل جائیں گے لیکن ہماری لیڈر شپ کو اس وقت ملک میں موجود اور چیلنجز ہیں اس کے لیے ایک ہونے کی ضرورت ہے ایک پیچ پر ایک کٹھا ہونے کی ضرورت ہے نہ کہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے یہ تا ہمارا آج کا ایڈیٹوریل کومنٹ پروگرام کا وقت مو گیا فیڈبیک ضرور دیجئے کہ اپنا قیال رکھیے گا میری آپ سے ملاقات ہوگی کل اللہ حافظ